لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں پیسہ بنانے کے لیے کس طرح ہماری پولٹکس کو کرپٹ کیا گیا ہے جو کروڑوں روپیہ خارج کر کے سینیٹر بنے گا وہ ہاتمتا ہی ہے وہ آ کے ملک کی خدمت کرے گا وہ یہ پیسہ کدھر سے ریکاور کرے گا پھر کہتے جی کہ دیکھیں جی کرپشن بڑی بڑھ گیا ملک میں کبھی قانون سے بھی کوئی کرپشن ختم ہوئی ہے مجھے بتائیں کبھی کوئی قانون بنا کے یا لائی انفورسمنٹ سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے کرپشن ایک معاشرہ ختم کرتا ہے ایک قوم ملکہ کرپشن ختم کرتی ہے جب ایک قوم ایک میسج دیتی ہے کہ جو کرپشن کرے گا رشوت دے گا وہ ہمارے میں سے نہیں ہیں اس کو لوگ شادیاں نہیں کروائیں گے ان گھروں میں ان کو گھوٹ پارٹیز پر نہیں بلائیں گے یہاں کرپٹ لوگوں کو آپ مین سٹریم میں لارہے ہیں اور میں یہ بھی کہنا چاہوں ہمارے وہ میڈیا کے لوگ میں ان سے سوال پوچھتا ہوں بڑے بڑے صحافی عدالت میں جاتے ہیں عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ جیوہ نواز شریف کو تقریر کرنے کی موقع دینا چاہیے وہ نیلسن منڈالا تقریر کرے گا ملک کو پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا ایک آدمی سپریم کورٹ سے کنوکٹ ایک مجرم جھوڑ بول کے ملک سے بھاگا ہوا جس کے اوپر اربو اربو روپے کی چوری اس کے بیٹوں کے اربو روپے کی پروپٹیز میں رہ رہے ہیں لندن ملک سے کیوں بھاگے ہوئے جی ہم برطالیس سٹلس ہیں وہ تو جی بکیگم پیلس پہ پیدا ہوئے تھا نا کدھر سے پیسہ آیا ان کے پاس یہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ باہر بیٹھا ہوئے ہیں اس کا منشی جو دماد ہے وہ باہر بیٹھا ہوئے ہیں ان کے بچے باہر بیٹھ سارے اربو پتی ہیں کوئی جواب اور یہاں ہمارے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جو اسے تقریر کرنے کا موقع دے وہ کوئی جیل سے نکلتا ہے اربو روپے کی کرپشن کے چاہتے ہیں وہ جا کے پھول پھینک رہے ہیں لوگ اس کے اوپر مجھے یہ بتائیں کیسے کرپشن ختم ہوگی جب آپ معاشرہ جب ان کرپٹ لوگوں کو ایکسیپٹبل کر دے گا یہ کھلے عام جب یہ آپ جب یوسف رضا گلانی یہ جب بنے گا سینیٹر اور وہ پیسے چلا کے اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے جی ہو جی جمہوریت ہے بڑی آگئی یہ صرف مجھے میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہمیں فکر ہے اپنے آنے والے بچوں کی اپنی جنریشنز کی اپنی نسلوں کی کہ کیا ہم کیا میں اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے میں اپنی ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے جو بڑے بڑے ڈاکوں ہیں کہ عمران خان کی اکیلے کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ ان کے پیچھے پڑا رہے ہیں یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے سنگاپور کے اندر جب ایک وزیر نے چوری کی کرپشن کی لیکوان یو جو ان کے پرائی منیسٹر کا سب سے قریبی تھا اس نے جب اس کو سزار دلوائی اس نے خودکشی کر لی کیونکہ اسے پتا تھا معاشرے میں اپنی جگہ ختم ہو گئی ہے اس کو معاشرے میں حال نہیں ڈالیں گے پھول نہیں پھینکے گے کہ نیپ سے باہر آ رہے جگہ پھول پھینک رہے ہیں کوئی نہیں پوچھ رہا کہ اس نے کتنی کرپشن کی ہے میرے پاکستانیوں دیکھیں یہ آپ کے اوپر ہے کیا آپ اپنے ملک کو اوپر لجانا چاہتے ہیں یا ان چوروں کے ساتھ کمپرمائز کرنا چاہتے ہیں ہم آج اس لیے یہاں ہیں کہ ہم نے چوری ایکسیپٹ کی چوروں کو ایکسیپٹ کیا ہم نے ان لوگوں کو جب ہیں پتہ ہوتے ہوئے کہ انہوں نے آپ کا پیسہ چوری میرا تو نہیں پیسہ چوری ہوا یہ جو پیسہ باہر گیا یہ میرا تو نہیں پیسہ نہیں باہر گیا یہ ہمارا پیسہ باہر گیا ہے یہ کانٹریکٹ کے اوپر پیسہ بناتے ہیں ہر چیز کے اوپر سڑک جو بنی ہوتی ہے ایک عرب روپے میں وہ بناتے ہیں ڈیڑھ عرب روپے میں پاکی پیسہ ان کی جیب میں اور وہ سارا آپ ساری قوم جو ہمارے پر کرزے چڑے ہوئے ہیں پیچھے تو جائیں یہ کرزے چڑے کیسے ہیں کونسی قوم آگے بڑھ سکتی ہے ایک مجھے قوم بتا ایک ملک بتائیں ایک مجھے ملک بتائیں جس کے پرائم منسٹر اور وزیر چوری کر رہے ہوں اور وہ ملک ترقی کر رہا اور خوشحالی ہو ایک ملک مجھے بتا دیں اور جو ملک سزا اور جزا نہیں کرتا طاقتور کو سزا نہیں دیتا وہ طاقتور جو مرضی کرے وہ بچا اچھا وہ بدقسمتی سے ان کو وی آئی پیز کتنا ٹریٹ کیا جاتا ہے جلوں میں بھی وہ وی آئی پی ہیں انہوں نے عربوں کی چوری کیا وہ بچارہ غریب آدمی نے کوئی کسی کی بینس اٹھا لی کچھ وہ اس کا حال دیکھیں اور ان وی آئی پیز کا حال دیکھیں قوم کرپشن سے لڑتی ہے قانون اکیلا کرپشن نہیں ختم کر سکتا یہ جو آپ نے ڈراما دیکھا ہے آپ کے سامنے جو ہوا ہے ساری قوم نے دیکھا ہے کہ پیسے دے کے ایک وزیر جیت گیا اور بڑی تعلیم بجے جی بہت بڑا سا بردست کام کیا اس نے اس کا ماضی اٹھا کے دیکھیں ساٹھ ملین ڈالر کا پاکستان کا پیسہ پڑھاتا سوزلنڈ بھائیں آسل زداری تو کہہ ہی نہیں سکتا تھا میرا کیونکہ اس نے تو کوئی ڈکلیر ہی نہیں کیا چوری کا پیسہ تھا سپریم کورٹ اسے کہہ رہا ہے کہ لیٹر لکھو کہ پاکستان کا پیسہ سوزلنڈ کو واپس دیں لیٹر نہیں لکھا وفاداری جی میں جی بڑا وفادار ہوں کس سے کسی انسان سے وفادار ہوں پاکستان کا پیسہ سوچیں آٹھ نو عرب روپیہ پاکستان کا باہر پڑھا ہے وہ آ جاتا ہم اسے کیا کیا کر سکتے ہیں سکول بنا سکتے ہیں لوگ میں اسپتال سو چیزیں کر سکتے ہیں لیکن جی اس نے وہ تو یہ اس کی ساتھ سے بڑی ہے اس پر ڈسکوالیفائی ہوا ہوا ہے آج بڑے زوروں شوروں سے جی سینیٹر بن گیا جی بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے